جی ہاں پر دو پر شاپر چڑھائیں شاپر بیک چڑھائیں اور پیسے بچائیں لانگ ٹائم میں پیسے بچائیں آج کے جگار زبردست جگار ہے بیٹ چیٹ اس طرح ٹھیک کریں سٹیک کے ساتھ یا پائپر آئٹ کے ساتھ جو بھی آپ کو سغولت ہے اس طرح کہ نہ ہاتھ لگائیں نہ کمر جھکائیں اور ہفتہ پورا بیٹ کو شیر کو استعمال کریں چلتے ہیں آپ نے ہے کی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شاد رہیں بہد رہیں میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیٹ چیٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اگر آپ کو کمر درد ہے جوڑو کا درد ہے پٹھو کا درد ہے تو آپ بغیر ہاتھ لگائیں بغیر کمر جھکائیں اپنی بیٹ چیٹ اس طرح ٹھیک کریں کہ بچے جمپ لگائیں پورا ہفتہ آپ کو بیٹ چیٹ ہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بھی ایک بار پٹھار کے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بیٹ کا کور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں بھی ہے تو تب بیس کور کو ضرور ٹڑھائیں کیونکہ کوئی گھر مہمان بھی آ جائے کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو پانی گرادے کچھ بھی گرادے لکھ پڑ تو آپ کا گدہ حراب نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ سٹیک کی مدد سے ہم اس کو ٹھیک کریں بلکل سٹریٹ کھڑے ہوکے جھکنا بھی نہیں پڑے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ شیٹ تو ایک سٹیک کی مدد سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے آپ کے پاس سٹیک ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ پائی پرائیڈ پڑا ہوا تھا ایکسٹرا پردے لٹکانے والا تو میں نے یہاں پہ دیکھا آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو ایک کارنٹ سے دوسرے کارنے تک لے جاری بس میں نے بھی چادر کو بیڈ پہ صرف ایک دفعہ رکھا ہے تو اس کے بعد میں اس کو کیسے آپ کے سامنے ٹھیک کر رہی نیچے والا کور بھی میں نے اس پیپرات کے ساتھ ٹھیک کے ساتھ ہی کیا اب یہ اوپر دیکھیں ماشاءاللہ ساری پھیل چکی ہے اس میں نے چادر کو اچھی طرح پھلا دیا اب اس کے کونے کور کرنے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹھیک ہوگی تو اس کی آگے سے نوک ہوگی تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا اس وقت میرے پاس ٹھیک پاس موجود نہیں تھی تو میں نے سوچا چلے یہاں سے یہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس پیرات کے ذریعے میں نے اپنی تمام بیڈ کی چادر کو کور کیا بلکل ایک سلوٹ بھی نہیں ہے جب اس طرح پر دل ہی کرتا ہے کہ ہمیں ایک سلوٹ بھی نظر نہیں جب سو کے اٹھیں تو ہماری والدہ کہتی کہ مڑ کے دیکھیں اور اپنا بستر ٹھیک کریں اور پھر نیچے اتریں جب نیچے اتریں تو فورا جوتہ پہنے ننگے پوزمین پہ نہیں چلنا چاہیے اور ایک جوتہ بھی پہنے کے نہیں چلنا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ ایک جوتہ پہنے کے نہیں چلنا چاہیے چلیں یہاں پہ کوئی حدیث مبارکہ بھی سنا دی سنتی رسول پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے ساری چادروں کو الحمدللہ ما شاء اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تفیق یہ ویڈیو مانت ہی اور آپ تک انشاء اللہ تعالیٰ سب بہت سے لوگوں تک پہنچے گی اور آپ دوسروں تک پہنچائی گا کم کم پانچ سے دس لوگوں کو لنک کی شیئر کر کے صدقہ جاریہ بنیے گا اور دعائیں حسوسی آپ کے لئے ہوں گی ویڈیو کتنی منٹ کی دیکھی کتنی دیکھی اور یہ ٹیپ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھ کے شیئر ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے چادر تو ہمیں جو کارنر پہ اوپر چاڑ کے اپنے گھٹنے فورڈ کر کے کارنر سے کونے سے اپنی چادر ٹھیک کرنی پڑتی اور یقین یعنی آج کے بعد آپ یہ بھی پرشانی حل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ نے ایک سٹک لے لینے ہیں اور سٹک کی مددل سے آپ نے بیٹھ کے چاروں کو نیک کور کر لینے ہیں جو آپ کے لئے بہت آسان بات ہوگی اکثر رہواتین کچھ پراغنر ہوتی ہیں جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں جو جن کے کمر میں درد ہے پٹھوں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے تو ان کے لئے کام بہت مشکل ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک سٹیپ سارے دکھا رہی ہوں آپ نے اسی طرح اپنی چادر کے لاسٹ ہونا جو ہوتا ہے نا ایک سائٹ پہ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری سائٹ پہ کور کرنا مشکل ہوتا ہے یا کسی بچوں کہتے ہیں اوپر چڑھو درہ چادر ٹھیک کر دو تو آج کے بعد آپ کے یہ بھی پریشانی ہتم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو پر عمل کریں گے آپ بتائیے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اور آپ اس پر کیسے کون کون اس پر عمل کرے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ اگر آپ نے اسی طرح بیٹھ کے تینوں کا انہیں اسی طرح اچھی طرح اندر دعا کے اس کو اندر فکس کر دی آپ کی ایک ہفتہ چادر ٹھیک حرام نہیں ہو ستی اکثر وہ اس طرح بری طرح سوتے ہیں کہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسے کھینچ تھے نیچے اترتے آپ نے آپ کو گسیر تو ساری چادر کھینچ لیتے ہیں لیکن اس طرح کور کرنے سے آپ کی چادر ٹھیک سے مس نہیں ہوگی بچے جمپ لگائیں آپ کی ٹینشن فری وقت آپ کا بچت ہوگا آپ کو گسہ اور جنجلہ ہٹ نہیں ہوگی کہ ابھی میں چادر ٹھیک آرگئی ابھی دیکھو بیٹھ کے روم کی کیا حالت ہوگی تو آپ کو بیٹھ روم کلین نہیں دے گا کیسی لگیں ویڈیو ضرور بتائی گا سبسکرائب کر دیجئے لائک کر کے آپ کی گولائی کرنا کمرس کرنا ہمارے حوصلہ فضائی ہے اور آپ کی مدد سے ہم اچھے جی ویڈیو انشاءاللہ بناتے رہیں گے تو جی ہاں نیکسٹ گار ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پردے کے ساتھ ہم نے شاپر کیوں باندھا یہ ویڈیو بھی آپ پہ یقین پہلی دفعہ آ رہی ہے انشاءاللہ کے فضل و کرم سے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کمنٹس بھی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پردے کے ساتھ ہم نے شاپر باندھا کیوں باندھا تاکہ ہمارے پردے صاف ہو جائے ہمارے پردے بھٹے رہیں یہ لانگ ٹائم چلتے رہیں اور ان کا کلر بھی حراب نہ ہوتا جی ہاں جب بھی آپ پردے دوئیں تو آپ ان کے جو رنگ ہوتے ہیں جسے چھلے بھی بولتے ہیں اس کے اندر آپ پاس اگر کوئی راف ایکسٹرا پیس نہیں ہے کوئی رسی نما نہیں ہے تو شاپر کو آپ درمیان سے کار لیں یا پھار لیں اس کا نمبہ کر کے آپ اپنے پردوں کو اس طرح چڑھائیں اور ان کے بعد ان کو مشین میں ڈالیں یا واش کریں آپ کے پردوں کے ریلنگ پٹی جو آپ کہتے ہیں یا ایرنگ جو آپ نے لگائے ہیں وہ کبھی بھی حراب نہیں ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دونوں پردوں کو ایک شاپر کے ساتھ باندھی گیا اور میں نے ان کو واشنگ مشین میں ڈال لیا واشنگ مشین میں ڈالنے کے بعد دونے کے بعد میری مشین پردے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے بلکل حراب نہیں ہوئے اس لئے آپ جب بھی پردے دوئیں ان کو اچھی طرح شاپر کے ساتھ باندھ لیا کریں گھر کی حواتین سمیداری سے کام لے تو بہت زیادی بچت ہوتی ہے وقت کی بچت ہوتی ہے صحت کی بچت ہوتی ہے ٹینشنیں ہتم ہوتی ہیں اور یقین جانے اپنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارا کام آج بہت اچھا ہو گیا یا جلدی ہتم ہو گیا یا ہمارے گھر کی چیز حراب نہیں ہوئی تو یہ سری پرشانی بچنی کے لئے ہمیں بہت زیادی سمیداری کی ضرورت ہوتی ہے اور حاصل طور پر بانچ وقت یہ نماز کی پبندی کیا کریں سوہ شام کے ذکار پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد منگا کریں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھا کریں اور یہ میرے پردے پر یہ ٹیپ آپ کو کیسی لگی دونوں حیکس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ضرور بتائیے گا کہ آپ دونوں حیکس کیسے لگی ہیں اور آپ اس پر ضرور فالو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ الحمدللہ علاقلی حالین اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ور کرنے کی تفیق تا فرمائی اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کام جا کرے گا مجھے آپ سب کی سپورٹ اور تاؤن کی ضرورت ہے کوئی بھی مشکل وقت ہو تو کہا کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے الحمدللہ علاقلی حالین جب یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات آپ کتنے آسان اور اچھے دیکھے کیسے حال کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے